جنرلی بھی جب میں بیمار ہوتی ہوں تو پہلی چیز جو میں لیتی ہوں جہاں جو شاندہ ہی ہوتی ہے خیال رکھنے کی عادت آپ بھی بنا لکھیں اسلام علیکم میرا نام ہمائی حسان ہے اور آج ہم بات کریں گے سور تھوٹ کے لیے کون سے فلویڈز اچھے ہیں اور کون سے فلویڈز نہیں اچھے ہیں ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ایریٹیشن ہوتی ہے یا پھر سور تھوٹ ہوتا ہے گلہ خراب ہے گلے میں خراش ہے یا پھر آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کا گلہ خراب نہ ہو جائے تو بھی آپ یہ ساری precautions کر سکتے ہیں اور اگر already آپ سور تھوٹ ہے آپ کو تو بھی آپ یہ فلویڈز کنزیوم کر سکتے ہیں جو بھی ہم discuss کریں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم پانی کی بات کریں تو that's the biggest blessing آپ اس کی importance کو اگر understand کریں تو کوئی بھی آپ کو issue ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو خود کو hydrate رکھنا ہوتا ہے تو پانی کا استعمال بڑھا دیں اگر آپ کو سور تھوٹ کا issue ہے اور جب بھی پانی استعمال کریں تو روم ٹیمپریچر پہ کنزیوم کریں چاہیے آپ کو سور تھوٹ کا issue ہے یا پھر آپ کو فیر ہے کہ سور تھوٹ آپ کو بار بار ہو رہا ہے سور تھوٹ کا issue تو پانی کا استعمال ایک تو بڑھا دیجئے روم ٹیمپریچر پہ پانی کا استعمال کریں اگر سور تھوٹ ہے اور پانی پینے سے بھی irritation ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو گرم کر کے 30 سیکنڈز کے لیے وارم کر لیں آپ اسے اور پھر آپ اسے کنزیوم کر لیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو شہد سوٹ کرتا ہے تو آپ نیم گرم پانی کے گلاس میں ایک چمچ شہد ڈال کے وہ بے استعمال کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا تھرورٹ موائسٹ رہتا ہے ایریٹیشن نہیں ہوتی ہے اگر درائے کف ہوتی ہے آپ کو تھرورٹ کے ساتھ سور تھرورٹ کے ساتھ تو اس کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہے یہ in short آپ نے وہ سب لیکویڈز کنزیوم کرنے ہیں جس میں انٹی انفلمیٹری پروپٹیز ہیں جس میں انٹی آکسیڈنز زیادہ ہیں جو آپ کو ہائیڈریٹ کریں نہ کہ دی ہائیڈریشن کی طرف لے جائیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے وائٹیمن سی بہت ضروری ہے سور تھرورٹ کو ایوائیڈ کرنے کے لیے بھی اور اس کا کیور بھی ہے تو اگر آپ کو سور تھرورٹ کا ایشو بار بار ہو رہا ہے تو وائٹیمن سی کی کنزمشن اپنی انکریز کرتے ہیں اگر آپ کو ایسیڈ ریفلیکس کا ایشو ہے تو آپ سیٹریس فروٹس کے جوسیز ایوائیڈ کریں اگر آپ کو ایسیڈ ریفلیکس کا ایشو نہیں ہے تو سیٹریس فروٹس کے جوسیز اپنی ڈائیٹ میں انکریز کر دیں سیمیلرلی اگر آپ سیٹریس فروٹس آپ کو سوٹ کرتے ہیں تو آپ جوسیز کے جگہ سیٹریس فروٹس تنزیوم کریں اس پہ فائیبر کانٹینٹ بھی زیادہ ہے آپ کی دیجیشن بھی پراپر ہوگی اسیڈ رفلکس کا ایشو بھی نہیں ہوگا اور وائٹیمن سی کی کنزمشن بھی آپ کی انکریز ہو جائے گی اگر آپ جوسیس بھی نہیں کنزیوم کرنا چاہتے اور فروٹس بھی آپ کو لگتا ہے کہ سیٹریس فروٹس بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتے تو ایک کیلشیوم سی ایسی کی ٹیبلٹ آپ دیلی یوز کرنا شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت ارج ہوتی ہے کہ آپ نے چائے پینی ہے تو پلیز کوشش کریں کہ آپ ہربل ٹی کنزیوم کریں کامامائل ٹی ہے پیپر منٹ ہے لیمن گراس ٹی ہے تو آپ اس طرح ہربل ٹیز استعمال کریں لیکن جو آپ کی بلاک ٹی ہے بلاک کافی ہے اور دودھ پتی کڑک چائے چائے کی جتنی بھی کاتگریز ہیں ان سب کو پلیز ایوائیڈ کریں اگر آپ کی باڈی میں دی ہائیڈریشن بڑھ جاتی ہے اور آپ کا تھرورٹ جو ہے وہ درائے ہو جاتا ہے اور کف بھی زیادہ ہوگی آپ کو درائے کف بھی زیادہ ہوگی اس سے اور سور تھرورٹ بھی فور دی ٹائم بھی آپ کو لگے گا کہ بہت اچھا ہو گیا چائے پی کے بہت سکون محسوس ہوگا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے آپ کو وہی ایریٹیشن پیل ہوگی تو آپ نے کیفینیٹڈ ڈرنکس نہیں کنزیوم کرنے ہیں سور تھرورٹ میں اور اس میں آپ کے سوڈا بھی آتی ہیں آپ کے چائے کی بھی ہر کیاٹیگری آتی ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ دیری پروڈکٹس دیری پروڈکٹس میں اسپیشلی دودھ کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ دیورنگ سور تھرورٹ اور چیسٹی پروڈکٹیف کف جس میں ریشے والی کھانسی ہوتی ہے جو اس میں آپ دیری پروڈکٹس کو نہ کنزیوم کریں اگر آپ کو آپ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں دیری پروڈکٹس کنزیوم تو دودھ کی جگہ آپ یوگرٹ استعمال کریں یوگرٹ یا پھر جو بھی آپ کے فرمنٹیڈ پروڈکٹس ہیں وہ آپ کنزیوم کر سکتے ہیں سو ان شورٹ آپ نے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹیڈ رکھنا ہے ڈی ہائیڈریشن آپ نے ایوائیڈ کرنی ہے پانی کی کنزمشن آپ جتنی زیادہ کر سکیں آپ نے اس کو بڑھانا ہے اور آپ نے جتنے بھی آپ کے کیاہفینیٹیڈ ڈرنکس ہیں وہ آپ نے ریڈیوز کریں